بڑا ہی جاہلانہ کانسیپٹ ہے کہ آنٹرپینورشپ پھلا دی جائے بغیر سروس انڈسٹری کے اسے سیٹھ نہ بنا دو پہلے دن سے برباد کر دے گا سب کچھ عجیب سے لوگ ہیں کہتے ہیں جی نوکریاں نہیں ہونی چاہیے کاروبار کرو آنٹرپینورشپ کو پھلا رہے ہیں اور نوکریاں کی دھجیاں اکھار رہے ہیں تو ان اکل مندوں کو میں یہ کیسے سمجھاؤں نوکریاں کرے گا نہیں تو کاروبار کا تصور لے گا کیسے جب اس نے کسی نوکری میں جا کے فیلڈ کو سٹڈی ہی نہیں کرنا چار پان سال لوٹا نہیں اٹھائے گا فیلڈ کا تو اسے آئیڈیا کرییشن ہوگی کیسے دوسری بات ہے نوکریاں کرے گا نہیں تو اسے ٹیم مینجمنٹ کا پتہ کیسے چلے گا اسے سٹافنگ کیا ہوتی ہے رولنگ کیا ہوتی ہے لوگوں سے بات چیت کیا ہوتی ہے سیلز ٹیکنیک کیا ہوتی ہے دپارٹمنٹلیزیشن کیا ہوتی ہے اورگنیزیشنل سٹ اپ کیا ہوتا ہے اگر کئی نوکریاں نہیں کرے گا کسی سیٹ کے پاس تو سیٹ بنے گا کیسے اگر ایک فریش عالم مدرسے سے نکلنے والا کسی بڑے شیخ الحدیثی عالم کے پاس جا کے چار پان سال نہیں گسوائے گا اپنے آپ کو تو انہوں پتا کیسے چلے گا انسٹیٹیوٹ کس طرح چلانا ہے اگر ایک انجینئر گریجوٹ ہونے کے بعد کسی فرم کے اندر کسی لیبورٹری میں نہیں لگتا ہے میکینیکل کی یا الیکٹریکل کی تو پائی انہیں اپنی جا کے ورکشاپ کس طرح بنا دی ہے تو یہ بڑا ہی جاہلانہ کانسپٹ ہے کہ انٹرپینورشپ ہلا دی جائے بغیر سرویس انڈسٹری کے نوکریوں کے بعد کاروبار کیا جاتا ہے اس لئے میں سارے ان والدین کو اور والدوں کو یہ تنبیر کروں گا کہ پہلے ہی اسے سیٹھ نہ بنا دو پہلے دن سے برباد کر دے گا سب کچھ گماؤ اس کو سسٹم میں مارے کھانے دو زلیلوں نے دو دھکے کھانے دو دھوکے لینے دو اس کو اس کو پتا چلے کیا ہوتے اور اس میں انسان کی کریٹیوٹی کھلتی ہے اس کے مختلف ذہن کھلتے ہیں